اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتو ہوں استقبال ہے آپ سب کا میرے چینل مغلائس فیسٹ پر آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی ایزی وے میں بہت ہی تیسٹی انڈلیشیس سٹریٹ سٹائل پاو بھاجی کی ریسپی شیئر کرنے ماری ہوں تو چلیے اس ڈیلیشیس سٹریٹ فوٹ کو جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو میریم سائز کے آدو اور ایک کپ گو بھی لے لیا ہے اب میں نے یہاں پر ایک کیارٹ ایک شملا میٹھ ہاف پیٹ روپ اور ہاف کپ مطر لے لیا ہے انسانی وجیز کو پریشے کوکر میں ڈال کر میں نے اس میں ہاف سپون لمک ڈال لیا ہے اب میں نے اس میں دو سے تین جمچ بٹر ڈال لیا ہے اب میں نے اس میں دو سے تین بلاس پانی ڈال کر پریشے کوک کر لیا ہے سارے وجیز اچھے سے گل جانے تک وجیز اچھے سے گل جانے کی پاس میں نے اسے اچھے سے میش کر لیا ہے اب میں نے ایک فلیٹ کڑھائی میں تین چمچ تیل اور ایک سلائسٹ بٹر ڈال دیا ہے بٹر اچھے سے میلٹ ہونے کے بعد میں نے اس میں ایک میڈیم سلائز کی چوپڈ پیاس ڈال دیا ہے اور بس دو منٹ کے لیے اسے فٹرائی کر لیا ہے اب میں نے یہاں پر پاو کپ چوپڈ شمرا مرش ڈال دیا ہے دو سے تین چمچ ہرے مطل ایک بڑا چمچ اگرلیزن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور ایک منٹ کے لیے ہائی فلیم پر فرائی کر لیا ہے یہاں پر میں نے پاو چمچ ہلدی پاورڈر اور دو چمچ لال مرش پاورڈر ڈال دیا ہے اب میں نے یہاں پر تین ٹماتروں کی پیوری ڈال دیا ہے اور فائی منٹ کے لیے ہائی فلیم پر کپ کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے اب میں نے اس میں بوائلڈ اینڈ میچڈ ویجیز ڈال دیا ہے اچھے سے مکس کر کے میں نے اسے ہائی فلیم پر فائی منٹ کے لیے کپ کر لیا ہے اب میں نے اس میں ایک چمچ پاؤ بھاڈر مسالہ ایک چمچ کرشٹ کسوری میں تھی اور ہاف کپ ہرا دنیا ڈال دیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب فائینلی میں نے اس میں سلائسٹ پٹر ڈال دیا ہے بھاجی بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اب میں نے ایک فلیٹ توا گرم کر کی اس میں سلائسٹ پٹر ڈال دیا ہے اور اس میں ہاف سپون پاؤ بھاجی مسالہ اور ہاف سپون لان مرش پاورڈر ڈال دیا ہے مکس کر کے اس میں پاؤ کو دو منٹ کے لیے سیکھ لیا ہے اور بس بن کر ریڈی ہو چکی ہے بے ہدھی ٹیسٹی انڈلیشیس سٹریٹ سٹائل پاؤ بھاجی کی رسپی امید کرتی ہوں آپ کو میری رسپی ضرور پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائک شینک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا تو پلیز بلکل بھی مت بھولئے گا تو ہمیں ضرور یاد رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی